آئیے ہم دیوانِ غالب کی غزل نمبر 89 پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر تین شیر ہیں جو پبلشت دیوان میں انکلوڈ کیے گئے ہیں تینوں ہی بڑے خوبصورت اور میٹھے شیر ہیں آسان لینگویج کا اس میں استعمال کیا گیا ہے تو اس کو سمجھنا بھی آسان ہے تین چاروں شیر ہیں جو پبلش نہیں کیے گیا ہم ان کو بھی آخری میں پڑھ دیں گے اس غزل کو جب جیت سنگھ اور دوسرے آرٹسٹ نے گایا ہے تو ان کے بھی لنکس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو آئیے بہلے اس کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں مہربا ہو کے بلالو مجھے چاہو جس وقت مہربا ہو کے بلالو مجھے چاہو جس وقت میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آپ ہی نہ سکو زوف میں تانہِ عویار کا شکوا کیا ہے بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکو زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنا زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنا کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکو پہلا شرح دیکھتے ہیں کہ مہربا ہو کے بلالو مجھے چاہو جس وقت مہربا ہو کے بلالو مجھے چاہو جس وقت میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آپ ہی نہ سکو محبوب کا عاشق کو بلانا عاشق کے اوپر ایک مہربانی ہے اور عاشق کہہ رہا ہے کہ جب تیرا دل کرے گا تو میرے پر مہربان ہو جانا اور مجھے بلالینا میں گیا وقت نہیں ہوں کہ میں آنا سکوں تو کتنا خوبصورت اس کے اندر ورڈ پلے ہے دیکھیں اس پہلی دائن کے اندر انہوں نے وقت کو جس سنس میں استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے اوپر کنٹرول محبوب کا ہے جو عاشق کی لائف کو بھی کنٹرول کرتا ہے جب اس کا دل کرے گا وہ عاشق کو بلائے گا اور عاشق چلا آئے گا عاشق جو ہے اس سے روکا نہیں جائے گا اپنے آپ کو یا وہ دوڑا چلا آئے گا محبوب کی طرف اور اس سیچویشن کو ڈسکرائب کرنے کے لئے انہوں نے دوسری لین میں وقت کو کانٹرسٹ شو کرنے کے لئے تھوڑا استعمال کیا ہے کہ گیا وقت تو نہیں آسکتا لیکن عاشق کہہ رہا ہے جب تیرا دل کرے گا مہربان ہو کے مجھے بلالینا اور میں چلا آؤں گا دیکھیں کتنی مٹھاس ہے اس شیر کے اندر مہربان ہو کے بلالو مجھے چاہو جس وقت میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آپ ہی نہ سکو زوف میں تانہ اگیار کا شکوا کیا ہے زوف میں تانہ اگیار کا شکوا کیا ہے بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکو زوف کا مطلب ہوتا ہے کمزوری اگیار کا مطلب ہوتا ہے اگیار کا مطلب ہوتا ہے ادرز غیر لوگ اس کیس میں جو آپ کے رقیب ہیں جو عشق میں آپ کے رائبلز ہیں ان کو اگیار بولیں گے تانہ تو آپ کو پتا ہی ہے کسی قسم کا ٹانٹ تو یہاں پہ اگیار جو ہیں وہ عاشق کو غالب صاحب کو تانے مار رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اتنی کمزوری کی سکیٹ میں ہوں کہ میں اس کے بارے میں شکوا کیا کروں کیا کمپلین کروں بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکو دیکھیں دوسری رینویو کہتے ہیں کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ میں سر نہیں اٹھا سکتا لیکن میں بات اٹھا سکتا ہوں بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکو تو اس کے اندر بات اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان ٹانٹس کو میں سہ سکتا ہوں ایسا تو نہیں ہے یہ میرے سر کے جیسے نہیں ہے کہ میں اٹھا بھی نہ سکو تو اس کی کمزوری کی سٹیٹ آ چکی ہے کہ اس سے اپنا سر بھی نہیں اٹھا جا رہا ہے وہ کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دنیا میں اس کا سٹیٹس اس طرح کا ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا لیکن پہلی لائن میں زوف انہوں نے کہا ہے تو کمزوری کی سٹیٹ ہے تو کہتے ہیں زوف میں تانہ اے اگیار کا شکوا کیا ہے بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکو like i'm in such state of weakness that the rivals make whatever taunts they want i can bear them i can handle those things تو یہ میرے سر تو نہیں ہے جو میں اٹھا بھی نہ سکو تو سر اٹھانا ان کے لئے impossible ہے کیونکہ اتنی کمزوری آ چکی ہے اور یہ آخری شعر ہے کہ زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنہ زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنہ کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکو دیکھیں کتنا خوبصورت یہ شعر ہے ستمگر کا مطلب تو یہاں پہ محبوب کو ریفر کیا جارہا ہے جو ستم آکھے پر ڈھا رہا ہے تو شاید محبوب نے ان کو ایسی state میں لادیا ہے کہ اب وہ زہر کھا کے مرنا چاہتے ہیں یا محبوب نے حکم دیا ہے کہ تو زہر کھا کے مر جا دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میرے کو زہر ہی نہیں مل رہا زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنہ کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکو تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے ملنے کی یہ قسم نہیں ہے زہر اگر مجھے ملتا تو میں کھا لیتا اب دیکھیں محبوب سے ملنا چاہتا ہے آشک لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے سے ملنے کی قسم نہیں کھا سکتا کیوں مجھے کوئی امید نہیں ہے تو تو میرے کو کوئی اٹینشن ہی نہیں دیتی میں تیر سے ملوں گا کیسا دوسرا ایسپیکٹ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ قسم کھانے والا یہاں پہ محبوب ہے تو وہ کہتے ہیں کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ تُو نے تو کبھی ملنے کی قسم کھائی نہیں لیکن میں زہر کھا سکتا ہوں تو دونوں اس کے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں اوورال یہ ہے کہ محبوب سے ملنے کی ان کو کوئی امید نہیں ہے اوپر سے محبوب نے ایسی سٹیٹ ملا دیا ہے کہ جہاں آپ وہ زہر کھا کے مرنا چاہتے ہیں یا ان کو زہر کھانے کا حکم مل گیا ہے لیکن زہر نہیں مل رہا تو کہتے ہیں زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستم گرورنا کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں اس شیر کے اندر جو ڈیلی کیسی جو نزاکت ہے وہ سمجھائی نہیں جا سکتی پوری طرح سے لیکن آپ اس کو ایک دو بار پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر جو رنگ چھپے ہوئے ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے جو خوبصورتی ہے زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستم گرورنا کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں اور جب آپ اس کا میوزیکل وارڈین سنیں گے تو آپ اس کو اور بھی انجوائے کریں گے تو یہ تھے تین پبلشٹ شیر جو انپبلشٹ شیر ہیں وہ یہ ہیں اس قدر زبط کہاں ہے کبھی آ بھی نہ سکوں اس قدر زبط کہاں ہے کبھی آ بھی نہ سکوں ستم اتنا تو نہ کیجئے کہ اٹھا بھی نہ سکوں لگ گئی آگ اگر gھر کو تو اندیشہ کیا شولہ دل تو نہیں ہے کہ بجھا بھی نہ سکوں تم نہ آوگے تو مرنے کی ہیں سو تدبیریں تم نہ آوگے تو مرنے کی ہیں سو تدبیریں موت کچھ تم تو نہیں ہو کہ بلا بھی نہ سکوں حسب بلوائیے مٹ جائے گا سب دل کا غیلہ ہس کے بلوائیے مٹ جائے گا سب دل کا گلا کیا تصور ہے تمہارا کہ مٹا بھی نہ سکو تو یہ تو تھی پوری غزر I hope you enjoyed it Thank you